اس طرح سملا مرچی اور آلو کی سبزی بنائیں گے تو لوگوں کے تاریفوں کے پھول لگ جائیں گے فرنس اگر آپ سب کو ہماری سملا مرچی اور آلو کی سبزی اچھی لگ رہی ہے تو آپ سب ہمارے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھنا اور لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹس کر کے بتانا کہ آپ سب کو ہماری سملا مرچی اور آلو کی سبزی کیسے لگی مستے میرا نام ہے خسوم میرے کچن میں آپ سب کا سوگت ہے فرنس آج میں آپ سب کو آلو اور سملا مرچی کی سبزی بنانا سکھاؤں گی جو کھانے میں بہت ہی تیسٹی آتی اور فٹا فٹ بن جاتی ہے تو چلیں فرنس دیکھتے ہیں آلو اور سملا مرچی کی سبزی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت سملا مرچی آلو کی سبزی بنانے کے لیے فرنس میں نے سملا مرچی لیا ہوا ہے یہ آلو ہے فرنس یہ آلو میں نے بوائل کر کے لیا ہوا ہے سملا مرچی میں نے فرنس کچھے لیا ہوا ہے اور یہ دونوں کو میں نے سیم کیوب میں سیم پیسس میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد فرنس میں نے باریک کٹے ہوئے کاندہ لیا ہے یہ ٹامٹر لیے ہوئے ہیں مسالوں میں فرنس میں نے یہ جیرہ لیا ہوئے ہیں یہ تیج پتہ ہے یہ ہری مرچ کو فرنس میں نے لمبے لمبے پیسس میں کٹ کر لیا ہے یہ ادرک لسون کا پیسٹ ہے گرم مسالہ یہ لال مرچ پاورڈر ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ ہلدی پاورڈر اور فرنس یہ کسمیری لال مرچ ہے سملا مرچی اور آلو کی سبجی بناتے ہیں دیکھتی ہیں ہم گیس آن کر لیں گے ہماری کرائی گرم ہونے دیں گے دیکھیں فرنس ہماری کرائی گرم ہو گئی ہے فرنس اس میں میں تیل دال دیتی ہوں اب تیل کو ہم گرم ہونے دیں گے دیکھیں فرنس تیل ہماری گرم ہو گئی ہے اس میں سب ہم سملا مرچی دال کے پکائیں گے سملا مرچی کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کو پاس آج میں ہم پانچ منٹ تک بھون لیں گے اگر آپ کے پاس اوبلے ہوئے آلو نہیں ہے تو آپ کچھے آلو بھی لے سکتے ہیں جب ہم سملا مرچ دالیں گے تو ہم تبھی کچھے آلو بھی ڈال کے دونوں کو ساتھ میں بھون لیں گے ابھی ہم نے اوبلے ہوئے آلو لیے ہیں اس کے لئے میں اس میں آلو نہیں ڈال رہی ہو سملا مرچی کو ہم اور بھی اچھی طرح سے پھرنس اس کو لال کر لیں گے دیکھیں سملا مرچ ہمارا اچھی طرح سے لال ہو چکا ہے اب اسے ہم اس میں نکال لیں گے دیکھیں میں نے سملا مرچ نکال لیا ہے اب جب میں نے کرائی میں تیل بچے ہوئے تھے اب اس میں میں یہ جیرہ جیرہ تیج پتہ اور یہ جو میں نے ہری مرچ کٹا تھا فرنس اس میں میں ڈال دوں گی اور جیرہ کو ہم چٹک نہیں دیں گے دیکھیں جیرہ چٹک گیا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں اب میں ان سب کو اچھی طرح سے گون لیتی ہوں دیکھیں ہمارے کاندھا براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں میں یہ کسمیری لال میرچ ڈال دیتی ہوں کسمیری لال میرچ ڈالنے سے ہماری بھاجی میں کلر اچھے آ جائیں گے اب اس میں میں تماتر ڈال دیتی ہوں ان سب کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تماتر کو بھی ہم اچھی طرح سے گھلا لیں گے اب اس میں میں یہ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں اب اس میں میں ایک چمچ دیڑ چمچ حلدی پودر ڈال دیتی ہوں اب دیڑ چمچ میں اس میں دھنیا پودر ڈال دیتی ہے ایک چمچ میں لال میرچ پودر ڈال دیتی ہوں اب اس میں میں یہ گرم مسالر فرنس دیڑ چمچ ڈال دیتی ہوں اب میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہمارے سبزی کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اب اس میں میں تھوڑا نمک ڈال دیتی ہوں اب میں ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اب ہم اپنی مسالو کو دیکھ لیں گے دیکھیں ہمارے مسالے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اب اس میں میں یہ جو سملا مرچی اور آلو رکھیں اس میں مکس کر دوں گے اچھی سے دیکھیں اب میں اس سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اس میں میں نے نمک تھوڑا ڈالا ہوا تھا اب میں نمک تھوڑا اور ڈال دیتی ہوں نمک ہمیں اپنے ٹیسٹ کے انساری رکھنی ہے دیکھیں ہمارے آلو سملا مرچی کی بھاجی کتنے اچھی رکھ رہی ہے آپ یقین مانے فرنس یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹ دی آتی ہے اگر آپ سب کو ہمارا ویڈیو پسند ہے دیکھیں ہمارے آلو سملا مرچی کی سبزی بنتے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہوئی ہے فرنس اگر آپ سب کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک، سیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹس کر کے بتانا کو آپ سب کو ہماری ریسپی کیسی لگی؟ ٹائنکیو